سنمان بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ امشا رحمان اس نو مار انہوں نے سوسائٹ کر لیا ہے اتنا آپ حیران نہ ہو یہ بات میں نہیں یہ پورا سوشل میڈیا کر رہا ہے ہر جگہ پوسٹ لگی ہوئی ہے مجھے سیریسلی ایک دم سے ایسا لگا اور جیسے میرے خیلصے مجھے جھٹکا لگا ہوگا کروڑوں لوگوں کو جھٹکا لگ رہا ہوگا یہ سن کے یہ بھی تم نے مجھے دکھایا ہے جو جس طرح سے لوگ ٹک ٹاک کے اوپر وائرل کرنے لگ رہے ہیں وہ خدا کا خوف کرو یار تم لوگوں کے اندر کوئی دماغ کوئی اکل کوئی سینس کچھ ہے مطلب ایسے کیسے یار وہ پیچھے پی جی سی کا بھی کیس ہوا اس میں بھی ایک زندہ لڑکی کوئی رو نے مار دیا اگر وہ مین لڑکی یا لڑکا منظر عام پر نہیں آ رہے وہ اس چیز کو رفا دفا کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ فضول کا ٹرینڈ کر رہے ہیں اور آج کی یہ ویڈیو ہم سپیسیفکلی اس لئے بنا رہے ہیں کہ آپ لوگ کو یہ بتا سکے کہ بھائی ایسی کوئی بھی کانفرمیشن نہیں ہے کہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے یا انہوں نے کوئی ایسی کچھ بھی جو ہے ابھی تک کلیر نہیں ایسی کسی بھی نیوز پر یقین نہیں کر لینا چاہیے اچھا اس کے کومنٹس بڑے مزے کہ آ رہے تھے اس پوسٹ کے نیچے کہ ایمشا رحمان کو پتہ ہے کہ وہ مر چکی ہے مطلب کہ کچھ بھی بس یہ لوگ چاہتے کہ ایک جو ٹرینڈ شروع ہوئے نا وہ زندہ رہے اس کے لئے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے کچھ بھی ہو یہ بس پوسٹ کرتے رہتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے مناہر ملک کے چرچے تھے پاکستان میں پھر اس کے چرچے انڈیا تک پہنچ گئے ہاں اسی ویڈیوز وہاں پر بہت زیادہ چلے گئے بسیلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ کافی زیادہ دوبارہ ان کا ٹرینڈ زیادہ اوپر آئے گا تھا دسکرشن میں تھی وہ اور آج کل امشا رحمان بھارت پہنچ گئے ہیں ان کی ویڈیوز وہاں پر بہت زیادہ وائرل ہوئے ہیں اصل میں آپ کو بتا ہوں یہ جو ایم ایم ایس کا کونسپٹ ہے نا سب سے پہلے انٹرناشنلی بھی یہ انڈیا نے ایکسپوز کیا تھا سب سے پہلے وہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے کلپس اس طرح کے وائرل ہوئے اور پھر پر انہوں نے اس پر ایم ایم ایس راگنی کر کے ایک مووی بنائی تھی مووی بنائی تھی جی ایکزاٹلی اب جب ریل لائف میں کچھ بھی ایسا ہوتا نا کسی کی اس طرح کی کوئی بھی لیک سامنے آتی ہے تو انڈیا میں انسینلی وائرل ہوتی ہے بہت زیادہ وائرل ہوتی ہے یہ پہلے بہت زیادہ ترینڈ رہا ہے انہوں نے دیکھا کہ اچھا پہلے وہ کلپس بہت زیادہ وائرل جا رہے ہیں پر انہوں نے ایک مووی بنائی ایم ایم ایس راگنی پھر اس کا سیکنڈ پارٹ بھی انہوں نے بنائی آپ کو یاد ہوگا اس کے اوپر کافی سارے سیزن بھی آ چکے ہیں اور I was seriously at a loss to understand کہ times of india اور بڑے بڑے جو انڈیا کے نیوز چینلز ہیں ان کے اوپر بھی یہ نیوز لائیو ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک فلان ٹکٹاکر اس کا یہ کلپ آ گیا جب کہہ تھیں کہ یہ ایک بڑا سکینڈری اور شاید ایسا ایشو ہونا چاہیے آپ لوگوں کے لیے جس پہ شاید کوئی نیوز ہی نہ آئے پاکستان کے منسٹری میڈیا نے شروع میں کافی ایوائیڈ کیا جب بہت زیادہ چیز پرووک ہوتی ہے times of india پہ جا کر چھپ جاتی ہے تو پھر ہمارے بھی یہاں پر جو نیوز چینل ہیں ان کو بھی ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے اس لئے وہ پھر جیو نیوز پہ بھی چل پڑتی ہے وہ پھر یہاں پر باقی چینلز پہ بھی چیاد آیا ہاں تو گائی مجھے بہت شرم آئے کیونکہ میں نے اس طرح بہت ٹرال ہوں یہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو پی جی سی کے کیس پہ بھی ڈالا اور پھر ایون کے منحل ملک اگر سامنے نہ آتی تو انہوں نے اس کو بھی مار دینا تھا کہ بھئی یہ شیز نو مار دینا تھا اب میں بتاؤں لیکن منحل ملک تنوان مر کے تبارہ زندہ ہو گئی ہے مطلب کہ بڑی بڑی سٹیٹمنٹس پاس کر رہی تھی میں سوشل میڈیا پر نہیں آؤں گی میں ایکٹیو نہیں ہوں میں کوئٹ کر رہی ہوں اور اب سٹوریز لگا رہی ہوتی سمپتی بنا رہی اصل میں بھئی سوشل میڈیا اس دیر بریڈ ان بٹر اس کو کیسے یہ لوگا وائٹ کر سکتے ہیں یہ کہنا بڑا سان ہوتا ہے یہ تو پھر کچھ ٹک ٹاکرز ہیں میں نے تو بڑے بڑے مینسٹری میڈیا کے جو ایکٹر اور ایکٹرز ہیں ان کو دیکھا ہے کہ وہ بڑی بڑکیں مارتے ہیں اٹ سم پوائنٹ کے ہم نے چھوڑ دی ڈراما انڈسٹری شو بیز چھوڑ دیا بٹ پھر سال دو سال بعد پھر وہ کسی نہ کسی جگہ پر کاسٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو بڑکیں مارنا بڑا سان ہے بٹ اس کو پریکٹیکلی کرنا بڑا مشکل ہے بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے واقعی کہا اور پھر وہ انہوں نے واقعی قویٹ کیا اور خاص طور پر یہاں پر ایک بات لازمی کرنی ہے کہ جو بھی سناپ چیٹ یوزر ہیں وہ زرہ سا الیرٹ ہو جے کیونکہ یہ جتنی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں سننے میں یادے کہ وہ سناپ چیٹ آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر سناپ چیٹ سے بہت زیادہ آپ کی پرشنل پرائیویسی وائرل ہوتی ہے اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ اس کی سٹوری اتنی قویق ہے بلکل اتنی قویق ہے جو لڑکیں ہوتی ہیں خاص طور پر وہ جب تری سے سلیٹ کر رہی ہوتی ہیں چیزیں تو وہ امیڈیٹلی سلیٹ کر کے سینڈ کر دیتی ہیں اور پھر باب میں اس کو باب اس کو ویو بھی نہیں کر سکتے ہو یار ویو بھی نہیں کر سکتے ہو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی امیڈیٹلی جیسی آپ نے ویڈیو پلے کی سم ٹائم آپ دیکھا ہے کہ ویڈیو ہونا سٹارٹنگ سے نہیں ہوتی لوگ فوراں سے اپنا سکرین ریکارڈر آن کرتے ہیں اور اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں آپ کے اپنے فرینڈز بڑے کلوز فرینڈز آپ کے ریلیٹیو آپ کے دوست یہ سب لوگ جب ان کے پاس آپ کی کوئی اس طرح کی پریویسی آتی ہے تو وہ امیڈیٹلی اس کو وائرل کر دیتے ہیں اچھا اب ایک چیز جو یہاں پر مجھے سمجھ آتی ہے ان دونوں کے کیس میں امشا کے اور اس لڑکے کے کیس میں وہ یہ ہے کہ جس طرح کی ان کی ویڈیوز تھیں جس طرح کی بارڈی لینگویج میں نے فیل کی میری گٹ فیلنگ یہ ہے کہ کسی نے لیک نہیں کی ان کی لیک ہوئی ہے ان کی لیک ان سے یا تو مستیکل نہیں سینڈ ہوگی کسی سے یا پھر کسی نے جیسے یا پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا سیل فون پڑا ہوتا ہے آپ کے فرینڈ کو پاسفرٹ پتا چل گیا اس نے امیڈیٹلی آپ کا فون ایکسیس کر لیا کیونکہ جب اتنا اچھا کوئی کپل بنا ہوا ان کی بانڈنگ اتنی سٹرونگ ہو تو بہت ساری گٹ کے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ سے جیلس ہوتے ہیں کیونکہ دیکھو یہ مناحل ملک کے کیس سے بہت ڈیفرنٹ تھا وہ تو خود سے مو سے بول کے بتا رہے تھے اور ان کی خاص طور پر ہسٹری دونوں کی سامنے ہیں لیکن یہ جو کپل تھا اس میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو انہوں نے اور بھی بہت ساری رومانٹک ٹک ٹاکس بنائی ہوئی ہیں یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوں گی تو کہیں سبھی دیکھ کے ایسا نہیں لگتا کہ ان کی بانڈنگ نہیں تھی اور پھر کوئی لوجک سمجھ نہیں آتا کیونکہ دونوں ماشاءاللہ خوبصورت تھے دونوں ساتھ میں کھڑے ہوئے اچھے لگتے تھے تو ایک جیسے لوگ آپس میں اپنی وہ بنا لیتے ہیں اپنا کپل بنا لیتے ہیں انہوں نے وہ سین بنایا تھا اور دیور لائک سو اٹیسٹ اور اس کے اندر جب آپ کو اتنا کونفیڈنس ہوتا ہے آپ اپنے لیے پر وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہو میری گٹ فیلنگ یہی ہے کہ ان لوگوں سے مستیکنلی یہ ہو گیا یا لڑکے سے یا لڑکی سے ایک دوسرے کوئی سینڈ کرنے والے ہوں گے تو ایک اور پرسن ایڈ ہو گیا درمیان میں کچھ بھی ایسا ہوا جس کی وجہ سے یہ لیک ہو گی بچاروں سے نمان ویڈیوز لیک تو لیک ہوئیں لیکن اب لوگوں نے اس کو کاروبار بنا لیا ہے آپ کو پتہ ہے کومنٹ سیکشن میں آتے ہیں میرے پاس لینک ہے آئی ہاب لینک وہ ان باکس میں آجو جب ان باکس میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اتنے پیسے جیس کش کر وہ پھر دیں گے میں تو میں بتاؤں میری بات سنو میں جو بھی تھوڑی در پہلے تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک گیم چل رہی بولدر وہ گیم بتا کیا چل رہی ہے کیا ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک پوست دیکھی ہیبا بخاری کی تصویر لگائی تھی انچہ کہتی لو جی فائنلی اس کی بھی لیک ہو گئی اور ویڈیو کے لیے ان باکس پر رابتہ کریں اب وہ جب بچے ان باکس پر رابتہ کریں ان کو کہہ رہا ہے جی صرف ایک ہزار روپیہ جائز کی آش آپ نے کروانا ہے اب سوچو کہ اس دن جس دن اس نے پوست لگائی اس میں میں نے کوئی بارہ پندرہ ہزار لائکس دیکھے ہیں شاکنگ لائکس ٹھیک ہے ایموجی والے اور اس کے بعد میں نے اتنی کومنٹس کی بھرمار دیکھی اس پوست میچے جسٹ ایمیجن کہ صرف سو لوگوں نے بھی جا کر ہزار ہزار روپیہ دیا ہو تو سوچو اس نے کتنا کمالی یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے دیکھو جس کی لیک ہوگی نا وہ پتہ آپ کو نیوز میں سب سے پہلے چلے گا کہ واقعی اس کی یہ لیک سامنے آئی ہے میں سے بھی لنک مانگ کے کرنا کیا ہے اوہ بھائی اب اب امشا کی ڈیتھ کے اوپر بزنس ہو رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں ابھی ہمارے پاس پروف ہے آپ کو پروف چاہیے اس کی ڈیتھ بوڈی کا یا جو بھی آپ یہ دیکھیں ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے کہ ہوسپیٹل سے ایک سٹریچر نکل رہا ہے ٹھیک ہے جیسے پروپر ہے وہ اللہ پاک ماف کہیں میت نہیں ہوتی وائٹ کپڑا لیا ہوتا ہے لوگ پھول پھینک رہے ہوتے ہیں وہ سینوں نیچے ریسٹ ان پیس لکھا ہوا ہے کیوں کر رہے ہیں ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو وہ ڈیٹیلز مزید بیچیں گے بیچیں گے بھی تو فیک بیچیں گے اور آپ سے پیسے لے لیں گے اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے بے وکوف بن جاؤ گے ان کے ہاتھ تو یہ بھی اویرنس آپ لوگوں کے دینے کے لیے کہ بھائی ایسا بہت زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ بیک ٹو بیک پہلے منحل کی پھر اس کے بعد امشا کی جیسے ویڈیوز آئیں ہیں لوگوں کو لگنا شروع ہو جاتا کہ اچھا واقعی یہ ایک ٹرینڈ چل رہے ہیں تو شاید اس کی بھی ویڈیو سامنے اور ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے جس طرح اس میں ٹائمنگ کا بھی بڑا کمال ہو سکتا ہے دیکھیں چونکہ آج کل منحل ٹرینڈ میں تھی تو ہو سکتا ہے کہ جس بھی پرسن کے پاس ان کی ویڈیوز تھیں اس نے کہا اوکے یہاں پر فیکٹ ٹائم ٹو لیگ دم کیونکہ آج کل منحل ہے تو ان پر یہ الزام لے گا جیسے منحل نے شاید اس سے فیم حاصل کرنے کی کوشش کی ویسے ہی یہ بھی لکھ کرنا چاہ رہے ہیں تو جو لوگ پلان کرتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں پہلے تو امشا رحمان کے بارے میں پتا چلا ان کی ویڈیوز لیک ہو گئے سب کو بہت زیادہ کریوسٹی آ رہی تھی کہ یہ بھائی کون ہے اب فائنلی لڑکے کا بھی چہرہ سامنے آ گیا نو نو مان ایک چیز میں نے آپ سے پوچھنی تھی کہ یہ اتنے گیپ سے ویڈیوز وائرل کی ہو گئے جو بھی پرسن وائرل کر رہے نا وہ پہلے ایک دو ویڈیوز وائرل کر کے دیکھتا ہے کہ اچھا سین چل کے آ رہا ہے مطلب آپ نہیں چیزوں کو پرووک کرنا چاہے زیادہ پھر جس کے پاس باقی کا مرٹیرل تھا اس نے وہ بھی لانچ کیا اچھا اب اس کے اندر ایک اور بھی بڑی فلم ہو رہی ہے تین چار تو اس میں ریل ہیں ایک دو فیک بھی ہیں اچھا وہ جو انگل والی ہے نا ایک سپیسیفک وہ فیک ہے اچھا ہاں وہ ایک دو فیک ہے بیچ میں کیوں کیونکہ جس میں فیس نظر نہیں آرے وہ فیک ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ چیز بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ کی لیٹس ہے پانچ ویڈیوز ایکچول تھیں تو آٹ بنا کے باقی بیچ میں دوسری تیسری مکس کر کے جہاں پر آپ کا فیس نظر نہیں آرہا وہ لگا کے آپ نے بائن لکھا لیکن میرے خیال سے ٹھیک ہے یہ لوگ آن کیمرہ آکے کچھ بھی نہ بتائیں مطلب کہ ان کے سٹینمنٹ کے اس وقت کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں اپنا آپ کلیئر کریں کہ ہمارے سے یہ غلط ہوئی ہے یا کچھ بھی ہوئے ٹھیک ہے نا اپنی فیملی کو کریں لیکن میرے خیال سے انہیں فائے کو لازمی آئیڈ کرنا چاہیے ان ویڈیوز کو رکوانا چاہیے فائے میری بات سن فائے کیا کرے بھائی آپ کی سوچ ہے یہ تو وہ چیزیں جو سوشل میڈیا وائرل ہو گئی ہیں فائے پر ڈیلی بیسز پر اس طرح کے کیسز آرہے ہیں ڈیلی بیسز عام لوگ جو لے مین جس کو ہم بولتے ہیں لے مین آئے دن وہاں پر ریپورٹ کر رہے ہیں فلان نے یہ لیگ کر دیا فلان نے یہ کر دیا بھائی کتنی یہ تو تھوڑے سے ان لوگوں کی چرچہ ہو جاتی ہے جن کے کچھ فالورز ہیں سوشل میڈیا پر بلکل وہ پرسن وہ لڑکی جس کے دو سو فالور ہیں یا جس کے فالور ہی نہیں ہے ایک عام لڑکی ایک عام لڑکا جن کے ساتھ ہی ڈیلی بیسز پر ایشوز آرہے ہیں تو ایک بھرمار ہے فلان کے پاس وہ کس کس کا مسئلہ سوڑ آؤٹ کریں ٹھیک ہے بلکل سو اس وجہ سے اس میں پریکوشنس ہی ہیں کہ آپ خیال کریں اور میک شور کریں کہ آپ پہلی تو بات ہے کہ ایسی کوئی چیز کیپچری نہ کریں ٹھیک ہے آپ جس طرح کی مرضی بانڈنگ ہے آپ کی دیکھیں ایس ویری ڈنجریس تو ہی ایس کلپس سیل فون چاہے کچھ بھی آپ اسے کو لوگ بناتے ہیں شیئر کرتے ہیں خاص طور پر جب وہ ایک دوسرے کے پاس نہیں ہوتے سو نمان ان کی ویڈیوز میں کلیرلی دیکھا جا رہا ہے کہ صرف لڑکے نہیں ویڈیوز ریکارڈ کی لڑکی نے بھی کی ہاں دونوں نے کی ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ لڑکے نے کی تو اسی پر الزام لگاؤ لڑکی نے کی تو اسی پر لگاؤ ان یہ دونوں آپس میں سویچنگ کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب آپ کو ان کا فیوچر کیا نظر آتا ہے مطلب کہ ان کا چہرے فیس ریویل ہو گئے ہیں فیوچر اگر تھرڈ پرسن کے ساتھ بنانے جائیں گے تو بہت ڈیفکلٹی ہوگی جیسے لڑکی بھی اگر آپ لیٹسے اس کے ساتھ بریک اپ کر لیتی ہے لڑکا کر لیتا ہے دونوں کے لیے بہت مشکل ہوگا سب سے جو ایڈیل سنیری ہو اس کیس کے اندر تو دونوں کے پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے کہ اب ان کی شادی کرا دی جائیں شادی کروا دو ٹھیک ہے شادی کے بعد دونوں اچھے طریقے سے جب شادی کر لیں گے یقین مانے شادی سب سے بڑی چپیڑ ہوگی ان لوگوں کے موں پہ جو لوگ آپ کو خام خامے باتیں سنا رہے ہیں اس ٹائم جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا آپ تو یہ سب سے پہلے تھا آپ لوگوں کا فیزیکل ریلیشن اس کو جنوین تو نہیں کہہ سکتے بات آپ کی نیت سافتی میں یوں پہل گا آپ شادی کر لیتے ہو ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی دو چار سال بعد یہ کوئی چیز یاد بھی نہیں رکھے گا سب بھول جائیں گے اور مزے کی باہ بتاؤں آپ لوگ سوشل میڈیا پہ بینک کر کے آؤ پھر کیونکہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا شادی کر لو اور بینک کر کے آؤ بات اگر آج آپ لوگ ڈپریس ہو گئے اگر آج آپ لوگوں نے اس سٹیج پہ دوسرے کو چھوڑ دیا اگر آپ لوگوں نے تھرڈ پرسن کو چوز کرنے کی طرف گئے کہ بھئی نہیں جی لڑکا یہ سوچے آپ تو میری بیگم کو ساری دنیا نے دیکھ لیا اور لڑکی یہ سوچے کہ جی میری تو عزت نلام ہوگی اس بندے کے ساتھ میں تو نہیں اب کچھ ہو تو کافی مشکل ہوگی فیوچر میں بہت زیادہ مشکل ہوگی تو میری یہ پرسنل سجیشن یہ ہے کہ بھائی ہوک این کرو کب آپ لوگوں کو ایک ہونا چاہیے کیونکہ اس کے علاوہ اس سوسائیٹی میں جس میں ہم رہ رہے ہیں بہت مشکل ہے یا تو آپ کہیں یوکے یو ایس لندن کہیں پر بھی سیٹل ہو جو وہاں جا کے پھر اس نیشنالیٹی کے بندے کے ساتھ جا کر کچھ کرو تو وہ ایک الگ بات ہے سو نمان تو ہمیں خدافیز کہنا چاہیے تو بس جو میرے رمارکز تھے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دی اس کے بارے آپ ضرور سوچیں اور خاص طور پر یہ اوینس دینی تھی کہ ہر خبر کو بھی سچا مت مان لیا کریں اور اپنے پیسے ادھر نہ لٹا دیا کریں کیونکہ بہت سارے بچے پیسے لٹا رہے ہیں لٹا کے آکے ہمیں انبوکس کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے اس کو فلان پیسے دی اس کے ساتھ آپ بہت سارا خیار رکھیں با بائی